بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو گراب آپ کے پاس بیسیکلی بنتا ہے وہ اس کی شیپ ہائپر بولک شیپ ہوتی ہے اس وجہ سے اس فانکشن کا نام ہائپر بولک فانکشن ہے دی بائی دی ایکس آف سائن ہائپر بولک ایکس آپ کے پاس جو اس کا ڈریویٹو ہے وہ کاس ہائپر بولک ایکس ہے اس طرح کاس کا سائن ہائپر بولک ایکس ہے اور ٹینجنٹ کا آپ کے پاس سیکن ہائپر بولک سکوئر ایکس آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے یہاں یہ آپ کے پاس جو سیمپل ٹرگومنٹک فنکشن آپ لوگوں نے پڑھے ہیں وہ یہی بھی سیم250 ہیں لیکن وہاں 간ور ہٹے تھے کہ آپ کے پاس جو ہے اسیمپل ٹرگومنٹک فنکشن میں آپ کے پاس جو آپ کے پاس ٹرگومنٹک فنکشن چیزا سٹارٹ ہوتا ہے اس کا ڈرویٹو نیگت آتا ہے لیکن یہاں اس طرح نہیں ہے یہاں آپ کے پاس جو فرسطری کے جو آپ کے پاس رسیپروکلد ہیں مہینے تمام ریسپروکل کے ڈریویٹو نیگیٹی ہوں گے باقی سمپل ٹھیکمٹک فنکشن کے ڈریویٹو اور اس کے ڈریویٹو سیモ ہوں گے دوبارہ اس بات کو نوٹ کر لیں یہاں ہائپاربولک فانکشن میں آپ کے پاس وہ ڈاریویٹنیگیٹو 학ısı ہوں گے جو آپ کے پاس ریسیپروکل ہیں یعنی آپ کے پاس سائنج کیا ہے جو ریسیپروکل ہے وہ سیکا کے اسیچ کنے آپ کے پاس ہائپ کاس کار کی پاس طنجنٹ کے کہاں آپ کے پاس ہے یعنی آپ کے پاس جو ریسیپروکل ہیں ان کے ڈیرویٹٹواثنگیٹو ہیں باقی آپ کے پاس سیمپلڈائپروکنٹ فانکشن کی ڈریویٹو اور اور آؤ کے پاس جو ہے کہتے ہیں ہائپربولک فنکشن کے ڈریویٹرز ان کے ڈریویٹرز سیم ہیں ابھی اس میں سے ایک آت کا پروف کرتے ہیں کہ واقعی اس کے جو ڈریویٹرز ہیں وہ یہ ہے یا نہیں سب سے پہلے فرسٹ کا جو پروف ہے پروف فرسٹ پروف آؤ کے پاس جو ہے ڈی بائی ڈی ایکس آف سائن ہائپربولک ایکس یہ ایکول آؤ کے پاس ہے کارس ہائپربولک ایکس سو اس پروف کا لیف ہینڈ سیڈ ہم لے لیتے ہیں لیف ہینڈ سیڈ آؤ کے پاس ہے ڈی بائی ڈی ایکس آف سائن ہائپربولک ایکس اب آپ کے پاس جو سائن ہائپربولک ایکس ہے اس کی جو ایکسپننشل ویڈو ہے اس کو یوز کرے آپ کے پاس سائن ہائپربولک ایکس ایکول ہوتا ہے سائن ہائپربولک ایکس ایکول ہوتا ہے ای پور ایکس ای پور مائنس ایکس ڈیوائیڈ بائی ٹو اس طرح cas hyperbolic x آپ کے پاس equal ہوتا ہے e power x plus e power minus x divide by 2 یہ دو ویلز آپ کو یاد ہو نیچے یہ sin hyperbolic x کی بیچ میں آپ کے پاس دونوں exponencial functions کی بیچ میں minus کا sin ہے cas hyperbolic x میں آپ کے پاس plus کا sin ہے ٹھیک ہے کام کے پاس PHIL cz exponent ہے وہ plus x ہے اور second کام کے پاس minus x ہے ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح یاد رکھیں value Chanel replace کر لیں d by dx of ex minus e power minus x divide by 2 so 1 و 2 اس میں سے آپ کے پاس constant ہے بائے نکال لیں and d by dx of e power x پہ الگ اپلائی کر لیں minus e power minus x پہ الگ اپلائی کر لیں 1 و 2 اپنی جگہ آ جائے گا e power x اس سے پہلے ہم اس کے لیکچر میں پڑھ چکے کہ exponential function کی جو derivatives ہے وہ ہم کس طرح find کرتے ہیں تو e power x کا جو derivative ہوتا ہے وہ e power x ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر minus e power minus x کا derivative to e power minus x اور اس کا جو power ہے وہ آپ کے پاس other than x ہے تو power کا again derivative d by dx of minus x کا again derivative لے لیں ٹھیک ہے یہاں اس وجہ c step نہیں کیا کہ اس کا جو power ہے وہ simple x ہے اگر x کے علاوہ اس کا کوئی power ہوگا مطلب exponent ہوگا تو اس کا again اپنے derivative to lane ہوگا simplification کریں one power two اپنی جگہ آجائے گا e power x اپنی جگہ آجائے گا minus e power minus x اپنی جگہ اور minus x کا derivative minus one ہوتا ہے تو یہاں کے پاس into minus one آجاتا ہے مزید steps کریں one power two اپنی جگہ آجائے گا e power x یہ minus x sign کو positive بنا دے گا تو plus e power minus x اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں e power x plus e power minus x divide by two اور اس value کو آپ اور سے دیکھیں تو یہ آپ کے پاس cas hiperbolic x کی value ہے یعنی اس کی جگہ ہم cas hiperbolic x لے سکتے ہیں تو آپ دیکھیں اپنے derivative لیا تھا sign hiperbolic x at the end اس کا جو result آئے وہ آپ کے پاس cas hiperbolic x آئے جو اس کا آپ کے پاس کیا ہے right hand side ہے سو آپ کے پاس اس کا مطلب result آجاتا ہے کہ آپ کے پاس ورقی sign hiperbolic اس کا جو derivative ہوتا ہے وہ آپ کے پاس cas hiperbolic x ہوتا ہے تو اس طرح اس کا چھوٹا سے ایک proof ہے جو آپ کو آنا چاہیے پھر پھر آپ سے یہ question پوچھے جا سکتا ہے یا اس طرح آج سکتا ہے کہ show that sign hiperbolic x equal to cas hiperbolic x یعنی derivative of sign hiperbolic x equal to cas hiperbolic x اس میں ایک اور proof کرتے ہیں last one کر لیتے ہیں six number proof almost procedure سب کا ایک جیسا ہے تحاس کوئی difference نہیں ہے first two کا ایک جیسا ہے اور last جو fourth آپ کے پاس سب کا ایک جیسا ہے so last one کرتے ہیں d by dx of cotangent hiperbolic x یہ equal آپ کے پاس ہے minus cosecan hiperbolic square x یہ ہم نے اس میں proof کرنا ہے کہ واقعی اس کی equal ہے سو اس کا بھی آپ لیتے ہیں سیڑھ لے d by dx of cotangent hiperbolic x آگ پاس cotangent hiperbolic x جو ہے اس کو cas اور sign میں convert کر دیں ہمیں اس کو ستاہ لکھ سکتے ہیں d by dx of cas hiperbolic x divided by sin hiperbolic x آپ کے ذہن میں کوششن آئے کہ اس سے پہلے آپ نے جو sign کا proof کیا ہے اس کو use پروف کر چکے ہوں گے سو ان کی ریزلٹس یہ کنفرم ہیں کہ اس کی equal ہے اس وجہ سے ہم اسی کو use کریں گے اس کی پروف میں اور اس سے یہ پروف کریں گے کہ اس کا right hand سائیڈ ہے اور میرے پاس کہے منس کو سیکن hiperbolic square x سٹارٹ کرتے ہیں اب اس value کو آپ دیکھیں fraction فارم میں آپ کے پاس کوشن true لگے گا ٹھیک کوشن rule کے مطابق دینامیٹر کا square sin hiperbolic x اس کا square لے ٹھیک اس value کو اسی طرح لکھ لے sin hiperbolic x ٹھیک and taking derivative of nominator nominator کا derivative لے x x درمہ میں minus sin x denominator کو چھوڑ دے again denominator کا derivative denominator آپ کے پاس sin hyperbolic x یہ ہم نے step کی ہے question true کا step کی ہے ٹھیک اب next اس کو simplification کریں square جو کا function پہ آپ کے پاس آج گا sin hyperbolic square x یہ sin hyperbolic x آجائے گا کاس hyperbolic x کاب کے پاس جو derivative ہوتا ہے سائن hyperbolic x سائن hyperbolic x درمہ میں minus کاس hyperbolic x اپنی جگہ جائے گا اور سائن کا derivative x مزید multiplication وغیرہ کریں simplification کریں سائن hyperbolic square x آجائے سائن سے میلو ملٹیپلائی ہو رہی x یہاں آجائے گا divide by sin hyperbolic square x یہاں ایک بات نوٹ کریں ہمارے پاس ایک result ہے کاس hyperbolic square x minus sin hyperbolic square x equal to 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں ویلیوز اپنے منیٹر میں چک کریں تو آپ کے پاس آرڈر چینج ہے جب آپ سے منس کام لوگ منس sin hyperbolic square x and whole divided by sin hyperbolic square x یہ ساری کے ساری ویلیو جو ہوگی یہاں کے پاس 1 کی ہو جائے گی so minus 1 divided by sin hyperbolic square x اب sin کس چیز کا ریسی پروکل ہوتا ہے منس اپنی جگہ آجائے گا 1 over sin hyperbolic square x یہاں کے پاس سیکن hyperbolic square x جو آپ کے پاس کے رائٹ سائی تو اس طرح یہاں پاس کا proof کمپلیٹ ہو جاتا ہے سو اس پر سیمبل آپ نے کنکوشن ٹھول یوز کرنا ہے اور اس فارمولی کا خیال لگ نا ہے کہ آپ کے پاس جو فارمولی ہے منس sin hyperbolic x equal to one جس طرح اس کا proof کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس پر یہ proof آپ کے پاس ہو گئے ہم طرح اس پر questions کرتے ہیں تا کہ آگے پاس یہ clear ہو جائے کہ ہم کیسے attempt کریں گے کس طرح solve کریں گے سب سے پہلے جو کے پاس question آگے پاس سے y equal to caz hyperbolic انگل جو اس آپ کے پاس آرہے 2x square plus 3x یہ question آپ کے پاس گے ہون کہہ رہے کہ اس کا y پرائم آپ فائن کر لے تو اس کا y پرائم ہم کیسے فائن کریں گے y پرائم means first derivative اس کا فائن کر d y by dx اپنے فائن کر نا ہے so taking derivative with respect to x on both sides both sides derivative with respect to x caz hyperbolic 2x square plus 3x اس کا angle ہے یہاں کے پاس caz hyperbolic کا formula اس میں used ہوا caz hyperbolic x کا formula ہے وہ sin hyperbolic x ہے یہاں ایک بات یاد رکھ کہ اگر اس کا angle other than x ہو گا جس طرح previous simple functions بھی آپ لوگ نے پڑھ ہے سو پھر اس کے angle کا again آپ نے derivative لینا ہوگا یہاں اس given question میں آپ دیکھیں اس angle ہے وہ simple x نہیں ہے اس وجہ سے جب اس کی derivative ہم لیں گے تو اس angle again derivative لیں جس طرح آپ دیکھتے جائیں یہاں y prime آج جائے گا x derivative ہوتا ہے وہ sine hyperbolic اور 7 angle وہی آج گا 2 x square plus 3 x angle کو آپ اور سے دیکھیں simple x نہیں ہے so taking derivative again 2 x square plus 3 x اس angle again derivative لیں angle 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 again derivative آپ نے تب لینا ہوگا جب angle simple x now ٹھیک سبھی simplification کریں sine hyperbolic 2x square plus 3x اپنی جگہ جائے گا اور 2x square اور 3x کا لگ derivative 2x square کا جو derivative ہوتا ہے 2 باہر چلا جائے x square simple power rule use 2x 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 multiply ہوگا 4x 3x only 3 x 1 ہو جائے 3 1 سے multiply ہو ہو جائے 3 آپ کے پاس آجاتا ہے سو یہ آپ کے پاس answer ہے simple آپ کے پاس question تھا اس کو شروع میں لکھ اس کو بعد میں لکھ لکھ لے سو یہ آپ کے پاس question 1 solve ہو جاتا ہے ایک اور questions پہ کرتے تاک یہ topic آپ اور زیادہ clear ہو جائے second question کرتے ہیں تو دوڑا دوڑا سو جو complicated question کر لیتے ہیں تاکہ اس کو آپ مزید سمجھے حسانی سے e sin hyperbolic square x e کے پاور میں آپ کے پاس sin hyperbolic square x ہے اس کا اپنے y prime find کرنا ہے اس کا اپ کیسے find کر کے taking derivative with respect to x on both side derivative with with respect to x sin hyperbolic square x یہاں y prime آجائے گا red state پہ آپ دیں کہ exponential function کا power derivative ہو آپ نے پڑھا ہے exponential function میں d by dx of e power x کا derivative ہوتا ہے وہ e power x e ہوتا ہے ٹھیک ہے so اس کا بھی derivative وہ اسی طرح ہوگا e power sin hyperbolic x ہے تو اس وجہ سے آگے power کا نہیں لیا ہے یہاں جو اس کا exponent یا power ہے وہ simple x نہیں ہے so taking derivative of its power اس کے power کا again derivative を لیں sine hyperbolic square x مزید simplification کریں e power sine hyperbolic square x اپنی جگہ جائے گا اب اس function کا آپ نے again derivative no sine hyperbolic square x کا اب دیکھیں یہ جو square آ کے پاس یہ function پہ تو اس کو hole پہ لے جائیں یعنی ہم اس کو اس طرح لکھ سکتے ہیں d by dx of sine hyperbolic x hole square یاد رکھیں اگر angle پہ power ہے تو اس کو hole پہ آپ نہیں لکھ سکتے ہو لیکن اگر function پہ power ہے اس کو آپ hole پہ لے کے جا سکتے ہو اب اس پہ again derivative apply کر لے e sine hyperbolic square x اب اس پہ آپ دیکھیں اس پہ کونسا rule لگے گا ایک second کے لیے آپ سوچ لیں دیکھیں اس پہ ایک function ہے اس کے hole پہ power ہے تو extended power rule اپنی 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 کننا ہے 2 نیچے آ جائے گا sine hyperbolic x 2 minus 1 and taking derivative of inner function inner function کا again derivative یا taking derivative of this function without power without power آپ نے اس کا again derivative مزید simplification کریں e power sine hyperbolic square x into 2 یہاں سے simple sine hyperbolic x آ جائے گا اور کس hyperbolic کا derivative ہوتا ہے oh sorry sine hyperbolic x کا derivative ہوتا ہے وہ کس hyperbolic x ہوتا ہے اس کو اور سے دیکھیں یہاں ایک فرمولہ کے پاس بن جاتا ہے آپ نے ایک فرمولہ پڑھا ہے 2 sine theta into cast theta equal آپ کے پاس ہوتا ہے sine 2 theta کی equal ہوتا ہے یہاں وہی فرمولہ یوز کریں یہاں آپ کے پاس آ جائے کہ e sine hyperbolic square x into sine hyperbolic 2x سو یہ اس کے پاس question complete ہو جاتا ہے امید ہے آپ کے اس questions کی سمجھ جائے ہوگی hyperbolic functions کے جو derivative ہے اتنی مشکل نہیں وہی آپ کے پاس repetition ہے simple tegmentic functions کی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کا خیال لکنہ ہوگا کہ جس کے جو reciprocals ہیں ان کے derivatives negative ہوتے ہیں ان کے questions کافی آسان ہیں وہی آپ کے پاس rules ہے کوئی نہیں ایک سٹا چیز میں نہیں ہے ایک 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 کمنٹس میں مطلب مجھے بتا دیں یا ای میل میں بتا دیں ٹھیک ہے